اسلام علیکم فیٹس ان فیبرس کی طرف سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ ہارڈ شیپ کشن بنایا اب ہم یہ ماسک بنائیں گے جو ویڈیو ہم آپ کو پہلے چینل پر دیکھ چکے ہیں اس کے بعد ہم یہ ہارڈ پیٹس بنائیں گے اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ چکے ہیں اس میں ہم اس کو اسی طرح ارینج کریں گے یہ اس کے ڈیفرنٹ پارٹس کو ارینج کیا جائے گا ارینج کرنے کے بعد پھر ہم اس پر سائیڈ پہ سلائی لگا دیں گے سلائی لگانے کے بعد پھر ہم اس کو سیدھا کر لیں گے اس طرح سے سائیڈ پہ سلائی لگائیں گے اور اس کو سیدھا کریں گے یہ دو ہارڈ پیٹس بھی تیار ہو جائیں گے اور یہ دو ماسک بھی تیار ہو جائیں گے اب تمام چیزیں تیار ہوں گی پھر ہم ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک خوبصورت سا پروجیکٹ بنائیں گے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ میں بریسٹ کینسر اویرنس کے سلسلے میں کچھ بنانا چاہتی ہوں اور وہ میں کسی بریسٹ کینسر سروائیورن کو دوں گا آج میں نے کچھ پروجیکٹس بنائی ہیں ایک پروجیکٹ تو آپ نے میری ساتھ بنایا جو کہ میرا یہ ہارڈ شیپ کا کشن تھا اس کے علاوہ یہ دیکھئے یہ ہارٹ پیٹس ہیں یہ ہم بھی پہلے ایک ویڈیو میں بنا چکے ہیں یہ میں نے بنائی ہیں اور یہ دیکھئے یہ ماسک ہیں یہ ماسک بھی پہلے ایک ویڈیو میں بنا کر آپ لوگوں کو دکھا چکے ہوں اس کے علاوہ جو میں نے کچھ چیزیں کلیکٹ کی ہیں یہ میں نے فلاش بنائی ہیں فولڈڈ فیبرک سے فلاش بنائی ہیں اب یہ میں آپ کو کسی ویڈیو میں بنانا لازمی سکھا دوں گا اس کے علاوہ یہ دیکھئے یہ میں نے یہ ترمو پول کی شیٹ آپ نے عام دیکھی ہوگی بازار میں ملتی ہے وہ شیٹ لی اس کے پر پوسٹر کلر کیے اور یہ سٹائلٹس ملتے ہیں جیسے آپ بازار سے ایزی لی اویلی بل ہیں یہ دیکھئے اس پر میں نے پنک کلر کا کرے پیپر جو ہے نا وہ لپیٹ دیا اور اس کو اس طرح سے تیار کر لیا اب جیسا کہ ہمیں معلوم ہے یہ جو بریسٹ کینسر اویرنس ہوتی ہے اس کا نشان ایک پنک کلر کا ریبن ہوتا ہے اب ہم نے یہ مارک ان تیوں کے اوپر یوں بنا دینا ہے یہ دیکھئے یہ پنک کلر کا ریبن میں یہاں لگا دوں گی اس کے اوپر یہ میں نے سیف کامل پنچ سے اس کو یہاں پر لگا دیا یہ دیکھئے اسی طرح سے اب میں یہ دوسرا لگاؤں گی یہ دیکھئے اب ہم یہ تیسرا اسپل اس کے جو یہ بات تھوڑا سا یاد رکھے گا کہ جو اس کے کنارے ہیں اس میں سے دھاگے بہت نکلتی ہیں اس لیے اگر ہم یہ لائٹر لے کر اگر اس کے کناروں کو یوں برن کر دیں گے تو یہ دھاگے نہیں نکلیں گے یہ دیکھئے اب اس کے اوپر میں اسے اس طرح سے لگا دوں گی یہ تینوں ہمارے تیار ہو گئے یہ دیکھئے کپ کے اوپر یہ نشان بنوایا اور دوسری طرف hope is the first step towards cure کیونکہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ ان پیشنٹس کو hope چاہیے ہوتی ہے اگر hope ہو تو انسان اپنی صحت کی طرف توجہ بھی دیتا ہے اور کسی بھی بیماری سے مقابلہ کرتا ہے اب یہ چیزیں ہوگیں اب یہ جو ہارڈ شیپ کا کشن ہے اس کے اوپر بھی ہم نے یہ دیکھیں گریبن لیا ریبن سے ہم نے اس کی یہ بنائی بنانے کے بعد وہ اس کے اوپر لگا دی اب یہ ساری چیزیں ہماری تیار ہیں یہ دیکھئے یہ دو بکس ہیں یہ بک ہمارے لئے سب سے اہم کتاب ہے یہ ہے قرآن پاک کی دو صورتیں ایک صورت البقرہ ہے اور ایک صورت القحف ہے صورت البقرہ جو ہے آپ دیکھیں شفا کے لئے سمجھی جاتی ہے بہترین دیکھئے یہ دونوں صورتیں ہیں صورت قحف اور صورت بقرہ یہ پڑھنے سے ایک پڑھنے کے بہت فضائل ہیں یہ آپ سب لوگ بھی جانتے ہوں گے اس کے بعد یہ میں نے ایک ڈیورڈرنٹ باڈی سپری لیا جو بھی میں نے پنک کلر کا چوز کی ہے اس کے بعد میں نے یہ ایک سکرنچی لیا جو کہ دیکھیں بالوں میں لگائیں اس کے بعد جب ہم سکاف سر پہ لیتے ہیں تو ایک اس کو باڈی مل جاتی ہے اب ہم ان تمام چیزوں اس کے علاوہ جو میں نے ایک اور چیز لی ہے وہ یہ ہے سکاف اس کو بھی میں آپ کو فول کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور پھر اس طرح سے فول کر کے ہم اس کو گفٹ میں رکھیں گے اب یہ دیکھئے یہ میں نے ایک پرانا باکس لے کے تیار کیا اس کے چاروں طرف میں نے بلیس پیپر لگا دیا پنک کلر کا اب اس کے اندر ہم ساری ان تمام چیزوں کو سیٹ کریں گے اب یہ دیکھیں اس باکس کے اندر پہلے میں تھوڑی سی بلیس پیپر دوں گی یہ کو تھوڑا سا میں نے پرس کر دیا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر گلیس پیپر رکھنا ہے اور یہ کرے پیپر یہ دیکھئے کرے پیپر کو ہم اس طرح سے اس باکس میں سیٹ کر دیں گے اس کے بعد جیسا کہ آپ نے دیکھی ہوگی جسے آپ مجھے دوسری گفٹ پیک کرتے ہیں لوگ اس کے اندر کاغذ کے ٹکری رکھتے ہیں جسے کون فٹی کہتے ہیں یہ دیکھئے میں چونکہ فیبرک کا کام فیبرک سے ہر چیز کا کام کرتی ہوں یہ میں نے فیبرک پی سی جو میرے پاس سکرائپ پڑے تھے ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ان سکرائپ پی سی کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا کٹ کرنے کے بعد اب میں یہ سارے سکرائپ پی سی اس کے اندر ڈال دوں اور پھر ہم اس کے اندر اپنی سیٹنگ بنائیں گے یہ دیکھئے سب سے پہلے ہم اس کے اندر یہ سیٹ کریں گے یہ میں نے سیٹ کر دی اس کے بعد ہم اس کے اندر یہ کشن رکھ دیا ہم نے اس کے بعد ہم نے یہ پاٹ ہولڈرز رکھ دیئے اور یہ جو ماسک تھے انہیں شوپر میں ڈال کے رکھا کیونکہ ماسک کو سٹرلائز ہونا چاہیے ان کے پا سٹرلائز سپری کر دیا سپری کرنے کے بعد ان کو اس میں رکھ دیا اب یہ پرفیوم ڈیورڈرز پری رکھ دیا اور اب یہ میں نے کپ رکھ دیا اب یہ جو میرا سکاف ہے اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے اس کو میں فلار کی طرح راؤنڈ کر دوں گی اور فولڈ کر دوں گی اس کے کناروں کو میں نے یہ سائٹس دونوں اوپر کر دیئے یہ دیکھئے اس طرف سے یہ خوبصورت پھول ہمارا تیار ہے اب میں اس کو اس کے اندر سٹ کروں گی یہ میں اخر اس کو نکال دیا جائے پہلے اس کو سٹ کیا جائے یہ ہمارا سکاف سٹ ہو گیا اب ہمارے یہ تینوں جو ہیں دیکھئے میں نے سکاف کو یہاں پہ اس طرح سٹ کر دیا اب میں نے یہ ماسک جو تھے اس اوپر میں سے تھوڑا سی ہوا نکال دیں اور یہ ماسک بڑھ کے پیچھے سٹ کر دیئے اس کے بعد ہم نے یہ سکرنچی کو سٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ تینوں جو ہیں یہ میں ماسک کے اندر کی سائٹ پر درمیان میں لگا دیں یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے سے سٹ ہو گئے اب یہ جو دونوں فلائرز ہیں ایک کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور اس میں تھوڑا سا اس کو ارینجمنٹ چینج کرتی ہوں میں اس کو میں یہاں کرتی ہوں اور اس کو یہاں کرتی ہوں اور اب یہ جو فلائر ہے یہ صرف ڈیکوریشن کے لیے میں نے بنایا ہے کیونکہ میں نے جس کو یہ چیزیں دینی ہیں انہیں بھی ہینڈ میٹ چیزوں کا بہت شوق ہے اور وہ ہینڈ میٹ بہت اچھی چیزیں بناتی گئی ہیں اب یہ میں نے اپنی باسکٹ میں تمام چیزوں کو بہت اچھے سے سٹ کر دیئے دیکھیں سکاف، ہارڈ شیف کشن، یہ پروپس، یہ ڈی آرڈرینٹ، یہ پاٹ ہورڈلرز اور یہ ماسک یہ سکرنچیز اور سب چیزیں بہت اچھے سے سٹ ہو گئی ہیں اب یہ میری باسکٹ گفت دینے کے لیے بلکل تیار ہیں آپ بھی ایسی ہی باسکٹ بنائیں اور کسی کو بھی گفت کریں ان دنوں میں پوری دنیا میں چونکہ یہ اویرنس مہم چلتی ہے اس میں بہت سے لوگ بہت سے چیزیں بنا کے گفت کرتے ہیں یہ ہارڈ شیف کشن اس میں سب سے مقبول ہیں یہ ان خواتین کو خاص طور پر گفت کیے جاتے ہیں اور یہ خاص طور پر انہیں کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں آپ بھی میرے ساتھ اس مہم کا حصہ بنیں اور ان لوگوں کے لیے گفت تیار کریں جو اس بیماری کا شکار رہے یا اس بیماری کا مقابلہ کر کے اس بیماری سے باہر نکلیں اب مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا